السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین ایک سوال ہے جو بساوقات لوگ کرتے رہتے ہیں وہ یہ کہ کیا سینے کے بال صاف کر سکتے ہیں اس کو ہٹا سکتے ہیں ریموو کر سکتے ہیں جواب یہ ہے کہ انسانی جسم میں جو بال ہوتے ہیں اس کے تعلق سے ہم اسے تین قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں پہلی قسم کے بال وہ ہیں کہ جن کو کاٹنے صاف کرنے اکھاڑنے موڑنے سے شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے مثال کے طور پر مرد کے لئے داڑھی کا بال ہے حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانٹھ ہزار آٹھ سو بانوے نمبر کی حدیث ہے صحیح بخاری کی وفیر اللہا داڑھی کو بڑھاؤ اور اس قسم کے دیگر الفاظ حدیث کے اندر مروی ہیں کہ داڑھی کو چھوڑ دو تو داڑھی کا بال کاٹنا یہ موڑنا منع کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اسے بڑھانے کی تعلیم دی اسی طریقے سے اسی پہلی قسم میں ہے عبرو کے بال یعنی جو ہماری آنکھ کے اوپر کا یہ حصہ ہوتا ہے جہاں بال ہوتے ہیں اس کو اکھارنے سے موڑنے سے شریعت نے منع کیا ہے پانچ ہزار نو سو اکتیس نمبر کی حدیث صحیح بخاری کی لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمسات اللہ کی لعنت ہو گودنا گودوانے والی پر یا گودنا گودنے والی پر اور عبرو کے بال اکھارنے والی پر یہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے ایسے انسان پر یا ایسی عورت پر یا ایسے مرد پر جو اپنے عبرو کے بال اکھارتے ہیں یا کسی طریقے سے اس میں تبدیلی کرتے ہیں یہ تو پہلی قسم کے بال ہوئی ہے جن کو کاٹنے صاف کرنے ریموف کرنے کا باقاعدہ حکم دیا ہے نصیحت کی ہے تعلیم دی صحیح بخاری کی حدیث حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو نواسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس من الفطرہ پانچ چیزیں فطرت کا حصہ ہیں الخطان والاستحداد ونطف العبط وتقلیم الازفار وقص الشواری نمبر اے خطنا کرنا نمبر دو لوہا استعمال کرنا یعنی شرمگاہ کے اردگرد کے بال صاف کرنا نمبر تین بغل کے بال اکھاڑنا نمبر چار ناخن کاٹنا اور نمبر پانچ موچ کے بال کاٹنا یا صاف کرنا تو اس سے حدیث کے اندر تین مزید ایسی چیزوں کا پتا چلتا ہے جن کا تعلق بال سے ہے اور شریعت نے تعلیم دی ہے کہ بغل کے بال آپ صاف کریے یا اسے اکھاڑیے اسی طریقے سے شرمگاہ کے آس پاس کے جو بال ہیں اسے صاف کرنے کی تعلیم دی ہے اور موچ کے بال کو کاٹنے کی تعلیم دی ہے اس لیے کہ یہودی لوگ جو ہوتے ہیں وہ موچ کے بال بڑھاتے ہیں اسلام نے یہودیوں کی مخالفت کرنے کی تعلیم دی اور کہا کہ تم موچ کو صاف کرو اسے کاٹو تو یہ دوسری قسم تیسری قسم کہ وہ بال ہوتے ہیں انسانی جسم میں جن کے بارے میں شریعت خاموش ہے جیسے سینے کے بال پیٹ کے بال ران کے یعنی جان کے بال یا اسی طریقے سے پیڑلی پر جو بال ہوتے ہیں جو گھٹنے سے نیچے بال ہوتے ہیں ان کے بارے میں شریعت خاموش ہے علماء یہ کہتے ہیں کہ شریعت خاموش ہے اب یہ انسان کے اپنے مزاج پر ہے اس کے اپنے اختیار میں ہے چاہے تو ان کو باقی رکھے اگر کوئی مسئلہ نہ ہو کوئی پرابلم نہ ہو اور اگر اسے یہ لگتا ہے کہ نہیں میں اسے ہٹا دوں اسے یہ لگتا ہے کہ میری خوبصورتی پر اثر پڑ رہا ہے اسے یہ لگتا ہے کہ نہیں یہ میرے جسم پر اچھا نہیں لگ رہا ہے تو ایسے بندے کے تعلق سے علماء نے یہ کہا کہ وہ صاف کر سکتا ہے اس کے لیے اجازت ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے تو یہ بال کے تعلق سے تین الگ الگ کٹیگری ہے اسلامی شریعت میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا پہلی کٹیگری وہ کہ جس کے بارے میں شریعت نے منع کیا کہ آپ کاٹ نہیں سکتے دوسری کٹیگری وہ کہ شریعت نے باقاعدہ کہا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے جس کے بارے میں شریعت خاموش ہے اللہ رب العالمین ہم سبی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق حطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی